بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو سکل ماسر سے میں محمد جوید اپنے تمام دوستوں کو خوش حمدید کہتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ تمام دوست خیروفیت کے ساتھ ہوں گے دوستو آج ہم نے جو امپورڈڈ نٹی ایس قویسن کے ایک سیریز سٹارٹ کر رکھی ہے آج اس کی دوسری ویڈیو ہے کافی زیادہ پچاس سے زیادہ قویسن میں پہلی ویڈیوز میں اپلوڈ کر چکا ہوں جو کہ آپ کو سکرین میں نظر آ رہی ہے اگر آپ نے دیکھنی ہے تو میرے چینل پر ضرور یہ واش کر لیں اس کا لنک جو ہے وہ ڈسکرپشن میں موجود ہے یہ والی ویڈیو ٹھیک ہے اس کے علاوہ میں نے آزاد جمع کشمیر کا جو چھپیس ایمپورڈڈ ایسے ہیں وہ بھی اردو اور انگلیش کے ٹھیک ہے وہ بھی اپلوڈ کر دیا اگر وہ کسی بھائی نے نہیں دیکھی تو یہ ویڈیو ضرور واش کر لیں اور میں نے سینو اور کانسٹیبل کا سلیبس بھی بہترین طریقے کے ساتھ وہ شیئر کر دیا ہے وہ ضرور واش کر لیں ٹھیک ہے سٹارٹ کرتے ہیں انشاءاللہ اپنی ویڈیو اور ایم سکیوز آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں اس سے پہلے اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو کہنے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبا لیں تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو کو نوٹفیکیشن آپ کو مل سکے اور آپ تمام درگائی سے آگا رہیں فرنز یہ سیریز جو ہے یہ صرف میں اس میں پاکستان سیریز اسلامیات اردو اور جنرل نولیج کے قویسن آپ کے ساتھ حل کروں گا ٹھیک ہے فسٹ آف آل دیکھ لیں دل اکھنوپ ایکٹر آف نائیٹین سکسین واز کنکلوڈڈ بیٹوین انڈین نیشنل کانگریس اور آر انڈین مسلم لیگ ٹھیک ہے اپشن ایز رائٹ اپشن تھوڑا ریڈی بل نہیں ہے لیکن میں نے آپ کو پاہل کر سنا دے آپ کو سمجھ آ چکی ہوگی نیکس پیشن ہمارے پاس ہے پیڈیوٹ فرام نائیٹین پیفٹی فور تو نائیٹین سکسیٹو اس نون از ایرا آف آلائنس ٹھیک ہے اپشن دی ایز رائٹ اپشن نیکس پیشن دیکھیں جنرل محمد عجوب خان فرسدہ پاورلیس پریزنڈ ڈیشتو ریزائن اسکاندر میرزا ٹھیک ہے اپشن دی ایز رائٹ اپشن نیکس پیشن ہے پاکستان 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 سیپتمبر 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 منا نیکس پیشن دیکھیں دوستو دی ایکشن دی ایندیان نیشن کانگریس آل ایندیان مسلم لیگ جاندیان پاکستان پاکستان اپنان پاکستان مولوی تمیز ا Dean حسین ڈالیعدالی 1 سالسلٹیاد پاکستان کاستان ڈالی ضرور ؟ محوطان پاکستان پاکستان ڈالی tiltو جیلٹالی پاکستان ڈالی صورت ڈالی dust دور Estadosu رسول shot was amended ksom scene دیکھیں حممد علی بگا پیدا پی safeguard کہان منزول ، یہ شمع complete ان دو ہزار پندرہ ٹھیک ہے اپشن اے ایز رائٹ اپشن اور نیکس قیسن ہے ہمارے پاس دہ پیریڈ فرام انیس سو سینتہالیس ٹو انیس سو تریپن ایز ریگارد ایز ایرا آف نیوٹریلیٹی ٹھیک ہے اپشن ڈی ایز رائٹ اپشن نیکس قیسن ڈیورنگ دہ ویس ریالیٹی آف لارڈ کرزن ڈیش ڈیوائیڈڈ انٹو ٹو پارس ان نائیٹین فائیو ٹھیک ہے تو بنگال کی تقسیم کے وقت جو واس رہے تھے وہ لارڈ کرزن تھے یہ یاد رکھیں ٹھیک ہے ویری پورٹ کوئیسن اور یہ تقسیم بنگال جو ہے وہ انیس سو پانچ میں ہوئی اور تنسیخ بنگال جو ہے وہ انیس سو گیارہ میں ہوئی یہ بھی جاد رکھیں نیکس قویسن ہے ہمارے پاس قائد عظم جوینڈ آل انڈین مسلم لیگ نیکس قویسن جو ہے دوستو اردو کی ریلیٹڈ ہے خوشی سے سرشار ہونا کا مطلب ہے خوش ہونا ٹھیک ہے آپشن ایس رائیٹ اپشن نیکس قویسن ہمارے پاس ہے لفظ طاقتور ٹھیک ہے لفظ طاقتور میں ور قویت کی روح سے کیا ہے تو یہ لاحق کا ہے ٹھیک ہے اپشن سی ایس رائیٹ اپشن بعد میں آنے والا فرنڈز اب کچھ اسلامیات کے قویسن ہیں فسٹ افال ہے ریڈیبل نہیں ہے میں پڑھتا ہوں تو آپ کو سمجھ آ جائے گی حقوق العباد سے مراد ہے بندوں کی حقوق ٹھیک ہے اپشن بی ایس رائیٹ اپشن اس جو لفظ ہے اس کی مجھے سمجھ نہیں آ رہی ٹھیک ہے نیکس قویسن ہے ہمارے پاس خیبر کے روز رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جھنڈہ کس کو دیا یعنی غزوہ خیبر کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھنڈہ کس کو دیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹھیک ہے اپشن بی ایس رائیٹ اپشن اور یہ بھی ریڈیبل نہیں ہے نیکس قویسن دیکھیں دوستو اور نیکس قویسن ہے پاکستان اور ایران وہ مسئلہ ممبر ہیں ٹھیک ہے سر سید احمد خان انkeit حالی فیز ا اپس پولیٹوس was a strong supporter of hindu muslim unity option a is right option next question they can do so creeps mission proposed dash for india tk independence at the end of world war ii tk option a is right option next question hem are pass journal election for dash legislature or legislature were held in 1945 central election option b is right option یہ central election جو تھے یہ دسمبر 1945 میں ہوئے ٹھیک ہے جبکہ یہ provincial election تھے یہ فروری 1946 میں ہوئے یہ بھی یاد رکھیں next question دوستو دیکھیں red cliff award was declared on 17 August 1947 ڈالیس ٹھیک ہے option c is right option ہے 17 August 1947 next question ہے ہمارے پاس the people of Balochistan joined Pakistan through decision of شاہی جیرگا and municipal committee option d is right option ٹھیک ہے اسی طرح اگر referendum کے ذریعے جو بات کی جائے تو پھر یہ KPK جو ہے وہ referendum کے ذریعے پاکستان کے ساتھ الہاق کیا next question دیکھیں دوستو قائد محمد علی جناب was appointed as first governor general of pakistan on 14 august 1947 ٹھیک ہے option d is right option اور next question ہے محمد انگلو اورنٹریل کالیج واز اس الفاظ کی مکمل سمجھ نہیں آری انوگریٹ چکے انوگریٹ بائی لارڈ لٹن ٹھیک ہے option c is right option lord lytton in 1877 next question ہاں ہمارے پاس indian muslim were granted the right of separate electrode by the british parliament in 199 ٹھیک ہے انیس سو نو میں option b is right option next question دیکھیں friends قرآن مجید کی کتابت کے لیے کومیٹی میں کتنے مہاجر تھے چار ٹھیک ہے option age right option اور next question ہے ہمارے پاس عذاب الحریق سے مراد ہے جلنے کا عذاب ٹھیک ہے option c is right option next question دیکھیں دوستو the british defeated dash in the battle of plassey in 1757 تو انگریزوں نے جو ہے وہ نواب سراج الدولہ کو شکاس دی تھی 1757 جنگ پلاسی میں ٹھیک ہے نواب سراج الدولہ option c is right option next question ہے the last visit of dr abdullahi from agwanistan from agwanistan to pakistan was in september 2020 ٹھیک ہے september 2020 کو جو ہے آخری visit ہوا abdullahi dr abdullahi ka agwanistan سے pakistan کی طرف ہے next question very important question the first local language translation of the holy quran was made in sindhi language ٹھیک ہے option b is right option or next question a total member of the senate are 104 104 option b is right option or next question ہے indespecent treaty was signed by president ajub khan and javaherlal nehru in 1960 option b is right option next question دیکھیں دوستو اسلامیات سے ہے قرآن مجید کہاں سے اتارا کیا ہے لوہے محفوظ سے ٹھیک ہے option c is right option اور next question ہے وہی کے لغوی معنی ہے خفیہ اشارہ ٹھیک ہے option b is right option next question ہے اسلام کی بنیاد رکھی گئی ہے پانچ ارکان پر ٹھیک ہے option c is right option اور next ہے ارکان جمع ہے رکن کی option c is right option next question دیکھیں دوستو very important question دوستو سارک سمیٹ واز ہیلڈ انیس سو پچاسی ان ڈھاکا ٹھیک ہے option c is right option بنگلہ دیش میں ٹھیک ہے اور سارک کا جو صدر دفتر ہے وہ کٹمنڈو نیپال میں ہے ٹھیک ہے یہ بھی جادہ رکھیں next question ہے the basic democracy system was introduced by president ajub khan in 1959 ٹھیک ہے option b is right option next question very important question ہے لیکن readable نہیں ہے فرینڈز میں پڑھ لیتا ڈریکٹ یہ پوچھا جا رہا ہے direct action day یعنی یومِ راست اقدام کب منعیا مسلمانوں نے تو وہ منعیا تھا 16 august 1946 ٹھیک ہے option c is right option next question دیکھیں دوستو انگور کھٹے ہیں ترکیب کے ادبار سے کیا ہے تو یہ دوستو ضرب المسل ہے ٹھیک ہے آپ کو ٹکس بھی میں نے بتا رکھی ہے پہلے اور next question ہے دھند لکے سے کیا مراد ہے تو اس کا کا جو original معنی ہوتا ہے نہ وہ ہلکا اندھیرہ ہوتا ہے ٹھیک ہے دھند لکے کا لیکن شام یا شام کا اندھیرہ آئی ٹھنک ہلکا سا اندھیرہ تو ان دونوں میں سے جو ہے ایک right answer ہے اور زیادہ تر جو ہے وہ شام کا اندھیرہ مجھے زیادہ suitable board لگ رہا ہے ٹھیک ہے option b is right option next question پھر اردو سے لیے گیا ہے سیت افضاء میں افضاء کیا ہے ہے تو اس میں یہ لحقہ ہے ٹھیک ہے لحقہ کے معنی ہوتے ہیں بعد میں آنے والا اور دوسرا لفظ جو ہوتا ہے وہ لحقہ ہوتا ہے اگر کوئی پہلے لفظ آ جائے مطلب نہ مناسب میں نہ کیا ہے تو نہ جو ہے وہ سابقہ ہے سابقہ معنی ہے پہلے آنے والا ٹھیک ہے یہ بھی یاد رکھیں next question دیکھیں دوستو ایسی نظم جس کے ہر مند میں چھے مصرے ہوں کیا کہلاتی ہے مسدس کہلاتی ہے ٹھیک ہے اور پانچ جملے والی مخمس کہلاتی ہے اور تین والی جو ہے وہ مسلس کہلاتی ہے جبکہ مربع چار والی کہلاتی ہے ٹھیک ہے next question ہے اس چشمے کا پانی شہد کی طرح میٹھا ہے اس جملے میں کی طرح ٹھیک ہے کی طرح جو ہے وہ قویت کی روح سے کیا ہے تو وہ حرف تشبیح ہے ٹھیک ہے کی طرح جیسا ٹھیک ہے یہ حرف تشبیح ہیں next question ہمارے پاس ہے وہ صنف نصر جس میں پیدیش سے وفات تک کے حالات بیان کیے ہوں وہ سوانے option b is right option ٹھیک ہے سوانے کا حالاتی ہے friends اگر میری اردو والی آپ سیریز دیکھ لیں پلیلس میں جا کے تو انشاءاللہ یہ آپ کے جتنے بھی question ہے وہ آسانی کے ساتھ حال ہو جائیں گے next question ہے ہمارے پاس نا فرمان میں نا ٹھیک ہے قویت کی روح سے کیا ہے تو یہ سابقہ ہے پہلے میں آپ بتا چکا ہوں option b is right option next question دیکھیں دوستو which صحابی called azan for the first time ٹھیک ہے حضرت بلال رضی اللہ عنہ option b is right option اور next question ہے where is the coldest place in the world situated in tarkati کا ٹھیک ہے option d is right option friends آپ کچھ question جو ہیں وہ readable نہیں ہے لیکن میں read کروں گا تو انشاءاللہ آپ کو سمجھ جا چاہے گی the british trading company ٹھیک ہے which came to india east company ٹھیک ہے option a is right option next question ہمارے پاس ہے which of the following is cottage industry in pakistan پاکستان تو ہینڈی کراف ٹھیک ہے option c is right option next question ہمارے پاس ہے the people of خیبر پختو خواہ decided to join pakistan through referendum ٹھیک ہے option a is right option next question دوستو اسلامیات سے ہے the title of امیر المؤمنین was introduced by حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ٹھیک ہے option b is right option اور next question ہے the next man hockey world cup 2023 will be held in india ٹھیک ہے option a is right option چونکہ یہ پرانی پاس پیپر ہے تو اس لئے اس وقت current affair کا question تھا next question دیکھیں دوستو پاکستان lies on the one side of خیبر پاس on the other side of اغوانستان ٹھیک ہے option a is right option اور next question ہے قائدی آزم ٹرافی is for cricket ٹھیک ہے option c is right option next question دیکھیں دوستو area wise which province is the biggest of all the provinces تو area wise بلوچستان ہے اور اگر آبادی کے لحاظ سے دیکھیں تو پنجاب ٹھیک ہے next question دیکھیں دوستو dash is the smallest ocean of the world ٹھیک ہے arshtik ocean option d is right option اور biggest جو ہے وہ pacific ocean ہے ٹھیک ہے option a next question ہے dash is called the golden fiber ٹھیک ہے jute option c is right option next question دیکھیں دوستو نماز جنازہ ادا کی جاتی ہے کھڑے ہو کر ٹھیک ہے option d is right option اور next question ہے فتح خیبر کس صحابی کو کہا جاتا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ٹھیک ہے option d is right option next question دیکھیں دوستو اللہ تعالی کی بندگی کے بعد سب سے پہلا حق کس کا ہے والدین کا ٹھیک ہے option a is right option اور next question ہے ہنین نام ہے وادی کا ٹھیک ہے option b is right option next question دیکھیں بخل کے معنی ہیں کنجو سی ٹھیک ہے option b is right option next question دیکھیں دوستو who was the first خلیفہ of after holy prophet peace be upon him حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ ٹھیک ہے very simple question اور next question ہے ابو طالب was the uncle of the prophet محمد صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک ہے option c is right option next question دیکھیں دوستو which dam of pakistan was constructed with the help of world bank as a result of indus basen treaty تربیلہ ڈیم option a is right option اور next question ہے ان انیتیڈ انڈیا بنگال was portioned انیس سو پانچ option b is right option next question دیکھیں دوستو دلار جس political party in east pakistan at the time of separation option was تو east pakistan میں سب سے بڑی party جو تھی وہ عوامی league تھی جبکہ west pakistan میں people's party تھی ٹھیک ہے option a اور right option ہمارے پاس ہے option d ٹھیک ہے next question ہے which is the major agriculture export of pakistan ان چار option میں option b is right option cotton ٹھیک ہے next question دیکھیں دوستو readable نہیں ہے انشاءاللہ read کروں گا دو سمجھ آ جائے گی the سکر بیراج is located on industry ٹھیک ہے option c is right option اور next question ہے soil forest minerals and water are called natural resources ٹھیک ہے option b is right option next question ہمارے پاس ہے the basic ideology of pakistan is islam ٹھیک ہے option b is right option next question دیکھیں دوستو کافیہ کیا ہوتا ہے تو ایک جیسی آواز والے الفاظ جو ہے ہم کافیہ الفاظ کہلاتے ہیں option d is right option ٹھیک ہے اور next question ہے ہمارا مسنوی کس قسم کی نظم ہوتی ہے تو جس میں کوئی کہانی بیان کی گئی ہو ٹھیک ہے option b is right option اور next question ہے مرقب ناکس کون سے مرقب ہوتا ہے تو جس سے پورا مطلب حاصل نہ ہو وہ مرقب ناکس کہلاتا ہے option d is right option d is right option ایک question دیکھ لیں اس میں سے کچھ question solve کر لیتے ہیں نماز جمعہ کی فرض رکھتے ہیں وہ دو ٹھیک ہے option b is right option ترات کے معنی ہے آمنے سامنے ہو ناکس question ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے فرشتہ سور پھونگیں گے تو حضرت اسرافیل علیہ اسلام اپشن c is right option ناکس question انسان کے عمال لکھنے والے فرشتے ہیں دو ٹھیک کرامن کاتبین اور ناکس question ہے نماز جنازہ افود اور گزر کے معنی ہے معاف کرنا اپشن a is right option next question دیکھیں دوستو question number 91 مرگ گرفتار قویت کی روح قویت کے ادبار سے کیا ہے تو جہاں دیکھیں مرگ تو زیر آگے تو یہ مرقب توصیف یہ option a is right option question number 92 ہے دیئے گئے بند آخری شیئر میں کافی ہم آواز الفاظ ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں پانو اور کھڑانو ٹھیک ہے تو یہاں پانو کافی الفاظ استعمال ہوا ہے option is right option اور next question ہے دیئے گئے بند کے پہلے چار مصروع میں ردیف کون سا ہے تو آپ دیکھیں ردیف کے معنی بار بار استعمال ہونے والا الفاظ ٹھیک ہے کی طرح تو یہاں کی طرح option is right option ٹھیک ہے friends بس اتنے questions تھے جو میں نے آپ کے ساتھ solve کر لیا اگر میری کابیش پسان دائی تھے میرے ویڈیو پر لائک ضرور کریں ٹھیک ہے اور ایک اچھا سا کامٹ بھی کریں اللہ تعالی آپ کو کامیاب کریں کال آپ کا ٹیسٹ ہے انشاءاللہ کال والے ٹیسٹ اگر سوشل میڈیا پر آیا ہوا تو میں اس کو solve کر کر کروں گا انشاءاللہ اگر آپ آپ کے پاس بھی کچھ پیجز ہوں تو آپ میرے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں میرا نمبر نوٹ فرما لیں 0 312 0 94 98 ٹھیک یہ میرا نمبر ہے آپ اس پر مجھے ویڈس اپ کر سکتے ہیں پھر انشاءاللہ میں وہ مکمل پیپر سول کر کے انشاءاللہ ویڈیو کی شکل میں اپلوڈ کروں گا آج تک کے لئے اتنا کافی انشاءاللہ کل ملیں گے تب تک کے لئے اجازت دیں اللہ تعالی آپ کا حامی و نصر اللہ حافظ